السلام علیکم ناظرین ای این ای نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سعید خان ناظرین جیسا کہ آج میں موجود ہوں زلہ علیہ شہر میں صدر بازار میں جہاں پر یہاں کے جو شہر ہیں گلیوں کو لاکڈ آن کیا گیا ہے یہاں کے ڈیپ ٹی کمیشنر کے ادایت کے مطابق عوام کے تحفظات کے لیے یہاں کے مکمل شہر کو لاکڈ آن کیا گیا ہے یہاں کے مکمل شہر کو بند کیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مکمل شہر اس وقت لاکڈ آن ہے کوئی بھی نہ باہر آ رہا ہے صرف ضرورت کے مطابق لوگ باہر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں بس اسی جو یا نماز پڑھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں مسجد یا پھر شہر سے ضروری اشیاء وغیرہ خریدنے کے لیے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو ناظرین اس وقت میرا کمریمین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں کا شہر مکمل کمپلیٹلی طور پر لاکڈ آن کیا گیا ہے یہاں کے جو ڈپٹی کمیشنریں اس کے ہدایت کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تو میرا کمریمین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس وقت مکمل سب گلیاں بند ہیں تو مکمل کمپلیٹلی طور پر سب گلیاں کو بند کیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے تحفظ کے لیے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے یہاں کے لوگ بھی کافی تعاون کر رہے ہیں جرالہیہ کے لوگ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مکمل شریر لاکڈ آن کیا گیا ہے اس طرف پر آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طریقے سے شریر کو لاکڈ آن کیا گیا ہے اور یہاں کے جو نا 1-1-2-2 والوں کی مدد سے یہاں پر جو سپری بھی کیا جا رہا ہیں دکانوں پر پورے شریر پر سپری کیا جا رہا ہے تو ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے شریر کے لوگ بھی کافی مطلب تعاون کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو انشاءاللہ ہماری اچھی طرح منع ہے عوام سے کہ وہ اس طرح بربور تعاون کریں گورنمنٹ کے ساتھ تو جو بھی حکومت کی پابندی وغیرہ ہیں تو اس کے ساتھ تعاون کریں کاؤپریٹ کریں تو انشاءاللہ ہماری امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم انشاءاللہ مکمل طور پر اس کے لئے تیار ہیں اس سے لڑنے کے لئے اس وائرس کا خاتمہ کرنے کے لئے تو انشاءاللہ اس وائرس کا سب سے جو بڑا حل ہے اس کا خاتمہ ہے اس کا تعفوزات احتیاط یہ صفائی سب سے بڑا علاج اس کا یہی ہے صفائی تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں پر اعتماد ہیں اپنی حکومت سے اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ ہماری عوام کو مکمل طور پر انشاءاللہ تعفوز دے گی تو انشاءاللہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کال سے یہ پورا شہر لاکڈ آن ہے تو کمپلٹلی طور پر یہاں پر بند کیا گیا ہے صرف ضرورت کے مطابق کچھ دکانیں وہ کھلئے تو ہم جانیں گے یہاں کے کچھ شیروں سے کہ ان کا کیا کیا نہ ہے وہ حکومت کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے حکومت کے ساتھ تعوان کر رہی ہے حکومت کیا اقتامات کر رہی ہے ان کے لئے بہتر اقتامات کر پا رہی ہے نہیں کر پا رہی ہے تو ہم جانیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی سر آپ کا نام میرے نام زفر ہے زفر بھائی کیا کہنا چاہیں گے کرونا وارث کے حوالے سے یہاں کے آپ لوگ تعوان کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے اقتامات بہتر ہیں جی بلکل جی ہم انشاءاللہ جس حد تک ہم تعوان ضرور کر سکیں گے اور میں پوری بلکہ اپنے لیہ کی امام سے بھی رکیسٹ کروں گا کہ ہم تعوان کر بھی رہے ہیں حکومت کا داد لیکن میری حکومت سے ایک رکیسٹ ہے کہ آپ غریب آدمی کے لئے کچھ نہ کچھ سوچیں جو دیہاڑی دار ہے وہ کہاں جائے گا تو میرے سمیت بزرگ جو ہیں اور خاص اور جو دیہاڑی پانچ سو پر کمانے والا ہے وہ کہاں جائے گا تو لوگ ڈنگ اچھی بات ہے ہم حکومت کے ساتھ ہیں ہر کسمی ہم حکومت کے ساتھ تاؤن کرنے کو لکھتے آرہے ہیں لیکن حکومت کو بھی چاہیے جو ہیں دیہاڑی دار خاص سو پر وہ کہاں جائے گا جو دکانے باندھ ہیں ہمارے جیسے ہم جھاڑی کرنے والے بند ہیں تو ہمارا روشن راشن پانی اور گھر کا چولہ کیسے چلے گا تو اس کے لئے میں آپ سے تمام میڈیا کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں اور میڈیا کو بھی چاہیے غریب آدمی کے لئے آواز اٹھیں اور میں پوری اپنی جو قومی اسمبلی میں ممران بیٹھے ہیں اور جو جو ترے ہی بڑے عوضے پر بیٹھے ہیں دو صاحب مرے ہمارے لیڈر تو ان سے خاص طور پر بلکہ لیڈر ہمارے عمران خان صاحب ان سے میں رکیس کروں گا میرے بھائی آپ غریب سوچیں یقین کریں بہت بورے حالات ہیں بہت بورے حالات ہیں خاص طور پر نوجوان کہاں جائے گا یہ دیکھیں پورا کا پورا شٹل داؤن ہے پورا کا پورا ہم تاؤن کر رہے ہیں یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں مارکس آپ کو بتا ہے مارکس بھی مل رہے ہیں حالانکہ بڑے مشکل سے مل رہے ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں بلکہ جہاں جہاں ہمارا بہت سے ہماری جو انشاءاللہ جہاں تا گواہ جاتی ہم بھی انشاءاللہ ہوں انشاءاللہ گورنمنٹ کا قصد برپورتا ہون رہے گئے کچھ دنوں کے لئے شہر کو لوگ ڈون کیا گیا ہے کچھ دنوں کے لئے تو انشاءاللہ حکومت آر کے ساتھ برپورتا ہوں بڑی بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ مشکلات کا شکار بھی ہے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ حکومت ان کا کہنا ہے کہ وہ برپورتا ہون کریں گے حکومت کے ساتھ ان کے جو بھی اقتامات ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بہتر طریقے سے کوپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری امید ہیں حکومت سے کہ وہ مکمل طور پر جو یہ نا کرونا وارثے لڑنے کے لئے اقدامات کریں بلکل جی تو نظرین ہم یہاں کے جو شہر یہیں کچھ مطلب ضرورت کی مطابق نکل رہے ہیں ایشیاں خریدنے کے لئے تو انشاءاللہ ہماری اچھی تمنا ہے حکومت سے بھی یا کے شہریوں سے بھی کہ وہ مکمل طور پر داول کریں کوپریٹ کریں تو ناظرین جیسے کہ آج میں موجود ہیں یہاں پر زلہ لیہ شہر میں صدر بازار میں یہاں پر اس طرف آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر مکمل طور پر سپرے کے جا رہا ہے شہر کو مکمل کلینٹ کیا جا رہا ہے وان وان ٹو آلو کی مدد کے تحت یہاں پر سپرے کے جا رہا ہے تو مکمل طور پر یہاں پر شہر کو بھی لاکڈون کیا گیا ہے تو انشاءاللہ ہماری اچھی امید ہے اچھی تمنا ہے گورنمنٹ سے بھی اور یہاں کے جو عوام سے بھی کہ وہ گورنمنٹ کا تعاون کریں حکومت کے ساتھ کاندے پر کاندہ ملا کر حکومت کا ساتھ دیں وائرے سے نپٹنے کے لئے لڑنے کے لئے جیسے کہ کل سے مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں پر پاک آرمی کی جنا کچھ فورسز آئی ہوئے تقریباً چودہ جنا ان کی گاڑیاں ہیں یہاں پر آئی ہوئے زلالیہ شہر میں تو ان کے بھی مدد لی جا رہی ہے زلالیہ شہر کے لئے تو ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکر گزار رہے ہیں یہاں کی گورنمنٹ یہاں کے عوام بھی پاک فوج کا شکر گزار رہے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہماری پاک فوج نے تو ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکر گزار رہے ہیں تینکیو ناظرین جیسے کہ آج میں موجود ہوں یہاں زلالیہ کے شہر میں صدر بازار میں تو آپ نے جانی یہاں کی ریپورٹ کیمرائمین گلرائمین کے ساتھ سعید خان